ہمارے چینل پارک ٹائم کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کراچی سٹوک ایکچینج حملے میں شہید ہونے والے سیکیورٹی گارڈ افتحار کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی کتنی تنہا میں اپنے پانچ بچوں کے ساتھ گزر بسر کرتے تھے آنکھیں نم کر دینے والی تفصیلات سامنے آ گئیں جہاں ناظرین کراچی سٹوک ایکچینج حملے میں شہید ہونے والے سیکیورٹی گارڈ افتحار کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے افتحار کی تنہا اٹھارہ ہزار تھی پانچ بچے تھے نماز جنازہ میں کسی آلہ سیاسی یا مذہبی شخصیت نے شرکت نہیں کی آج صبح کراچی سٹوک ایکچینج پر دہشت گردوں نے حملہ کیا جس میں پرائیویٹ کمپنی کا گارڈ افتحار دہشت گردوں کو روکتے ہوئے شہید ہو گیا اب افتحار کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے لیکن اس کی نماز جنازہ میں کوئی آلہ سیاسی یا مذہبی شخصیت شریک نہیں ہوئی ذرائع کے مطابق افتحار اٹھارہ ہزار روپے مہینے پر نوکری کرتا تھا جبکہ اس کے پانچ بچے ہیں جن میں سے ایک ذہنی معذور بھی ہے گھر کے واحد کفیل کے چلے جانے کے بعد اس کی بیوہ اور بچے بے یاروں مددگار ہو گئے ہیں اور کسی ادھارے نے ان کی مدد نہیں کی ہے سوشل میڈیا سارفین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ افتحار بھی ہیرو ہے اور اس کے اہلِ ایال کی کفالت اب ریاست کی ذمہ داری ہے دوسرے جانب آج ہونے والے حملے پر چین کا ردعمل بھی سامنے آ گیا ہے چین نے کراچی میں پاکستان سٹوک ایکچینج پر دہشتگردوں کے حملے کی مضمت کرتے ہوئے دہشتگردی کے حلاف پاکستان کی کی جانے والی کوششوں کی حمایت کا اظہار کیا چین نے کہا کہ پاکستان کے جوانوں کی بہادری کا کوئی توڑ نہیں ہے جبکہ انہوں نے زحمیوں اور متاثرین کے اہلِ حانہ سے تازیت کا اظہار بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ شہید افتحار کے درجات بلند فرمائے آمین ان کے لئے دعا مغفرت نیچے کمنٹس میں ضرور کریے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو لیٹرس اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی موسیقی